موسیقی 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 سینک کا کوئی دھرم نہیں ہوتا دیش کی سیمہ پر اپنی جان کو داؤں پر لگاتے ہوئے رکشہ کرتا ہے لیکن ابھی سر دیکھا جائے تو ورطمان میں جو دھرم کی راجنیتی زیادہ دیکھی جاری ہے کیا کہنا چاہیں گے کیسا آپ کا نظریہ اس پر پہلے تو فوجی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے ہماری سینک کی پہلی سکلائی ہوتی ہے کہ سرب دھرم ہم سبھی دھرموں کو مانتے ہیں اور ویسالینگر چھتر میں سبھی بہاری ہیں لوکل ہیں اور یہاں پہ سرب دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں اور اس لئے میرا تو کوئی دھرم نہیں ہے میں تو جو ایک فوجی آدمی ہوتا ہے ایک دم نسوارت سیوہ کرتا ہے آپ کہیں بھی دیکھ لیجیے اگر کوئی عبدہ ہوتی تو لوگ فوج کو بلاتے ہیں اور فوج وہاں پہ کسی کا شکل دیکھ کے جات دیکھ کے کام نہیں کر دی ہے اور میں اگر یہاں مجھے ٹکٹ ملتا ہے تو ویسالینگر میں بھی میں وہی کروں گا میرا کوئی دھرم نہیں ہے ہم سب دھرم سے پرے ہیں فوجی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا سبھی دھرموں کو مانتا ہے راج نیتی بھی کوئی گروہ ہے آپ کے راج نیتی میں ہمارے گروہ آدھر نے بھوپیش بگیل جی ہے جو موکھ منتری ہے انہی سے پریدی تھے ہم لوگ سب سے زیادہ اور باقی جو سینکی جو سکھلائی ہے وہ بھوپیش بگیل کی اپنے راج جی کی موکھیا ایک ایسے یودہ مانے جاتے ہیں کانگریس کے حساب سے کیونہوں نے راج نیتی کو ایک نیا روپ ہی دیا ہے بلکہ ایک ایسے ویچار دھارہ کو لے کر انہوں نے پردیس کے بکاس کے لئے کاری کیا ہے ورطمان میں بھی جو پردیس سرکار کے جو کاری پرنالی ہے کاری ہے اس کو دیکھ کر جو جنتا ہے کتنا بشواس کرے گی کیا کیونکہ بھوپیش بگیل جی کا نارہ ہے اب کی بار پچھتر پار اگدم جو آدارینی بھوپیش بگیل جی نے جو دعویٰ کیا ہے مددہ مددہ صحیح ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا اور آپ خود دیکھ لیجئے چھتیز گاڑ پورے بھارت میں ایسا ایک راج ہے جو گوبر کی خریدی کرتا ہے آج تک پورے بھارت میں کسی سرکان نے گوبر نہیں خردہ بھوپیش بگیل جی نے چلایا ہے اور آج ہم کسانوں سے گوبر خرید رہے ہیں اور آج سے پہلے جو کسانوں کی جو ویستہ تھی آج کسان بدحال تھا پہلے آج کسان خوشال ہے ایک ہر گریب پروار خوشال ہے اور گوبر خریدنے والا پرچھتیز گاڑ پورے بھارت میں پہلا راج ہے لیکن پھر بھی گوبر گھوٹالا کو لے کر کے بھی آروپ لگا دیکھیں میڈم وہ تو جو بکشی پارٹی ہوتی ہے اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارے پر دنگلی تو اٹھائیں گے لیکن ہم کسی کو انگلی اٹھانے سے ڈڑھتے نہیں ہیں ہمارا جو کام لکش ہے ہم نے چھتیز گاڑ کو وکاس کی اور لے کر جانا ہے وہی لکش ہے اور ہم آدھرنی بھوپیش بگیل جی کے قدم سے قدم علاقے پیچھے چل رہے ہیں آپ نے اپنا لکش کیا بنا کے رکھا ہوا ہے میرا لکش تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے سب سے لوگ بھٹک گئے ہیں جو کام سے ونچیت ہے نوکری نہیں مل رہی ہے گلت راستے پر چل رہے ہیں ان کو صحیح کرنا ہے اور سماج کو ایک جوڑ کے بے گر دھرم کو چھوڑ کے ایک سترمباند کے لوگوں کو چل آنا ہے آپ نے کہا چھتے ہیں بیشتاجی نگر میں بکاس نہیں ہوا ہے کیا اس کے پورو جو بیدھائیق تھے نشکری تھے بکاس نہیں ہوا آگر میرا آپ باقی کے چھتر کو دیکھ لیجئے جو بیجی پی نے جو کام کیا ہے اپنے دس سالے میں بیشتاجی نگر بیدھان سبا کی ستھی دیکھ لیجئے اور بگل میں ہمارا بھلائی نگر بیدھان سبا ہے وہاں کیا ہمیں آدارنی ہمارے دیوان دیوان دیاج جی جی ہیں انہوں نے کتنا بکاس کیا پانچ سال میں وہاں بکاسی بکاس ہے اور اس حساب سے بیشتاجی نگر بیدھان سبا میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا جس کے لیے میں وہاں بولوں کہ یہاں پہ کام ہوا ہے راج جی کی مخیہ نے جو مہاپور بنایا نیراج پال سر کو تو انہوں نے یہی دیکھ کر بنایا تھا کہ سیکٹر فائیب اور جو ٹاؤنشپ کا ایریا ہے ویسا ہی سوندری کرن ویسا ہی ساپ ساپ فائی ویسا ہی اس طرح پٹری پار دیا جائے کیا لگتا ہے جو نگر نگمکارے کر رہے ہیں وہ کتنا سارتھک ہے اور کیا اپنے جو دعوےوں کتنا ثابت کر رہے ہیں میڈم جو ہمارا مہاپور آدھر نیراج پال جی وہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تو ہمیں ایک سالی ہوا ہے بنے دھیرے دھیرے آپ دیکھیں ہر جگہ کام ہو رہے ہیں روڈ بن رہے ہیں نالی بن رہے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا بکاس کا کام شروع ہو گیا آنے والے پان سالوں میں وہ ستھی نہیں رہے گی جو پہلے تھی ہم بکاس کے روز راستے پہ چل رہے ہیں دیکھیں 67 63 لوگوں نے کانگریس پارٹی کی اور سے دعوے داری کے لئے اپنا عویدن دیا ہے اور ایک ہی انار ہوتا ہے اور بیمار سو ہوتے ہیں تو ایک ہی ٹکٹ ہوتی ہی جو ایک ہی پرندیاشی کو ملے گی اگر بائی دوے آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو آپ کیا کریں گے دیکھیں کانگریس پر وار پورا ایک سنیت پر وار ہے سب ہی نے اپنے دعوے داری پیش کی ہے اگر کانگریس پارٹی تھی کسی ایک کو بھی ٹکٹ ملتا ہے تو کانگریس پارٹی کا پورا صدر اس بندے کے ساتھ کھڑا ہے جسے ٹکٹ ملتا ہے ہائی کمان کا جو آدیس ہوگا اس کو ہم پالن کریں گے اور نیشواد بہت سے جس بھی بندے کو ٹکٹ ملے گا اس کو ہنڈیٹ پرسنٹ جیتانے کی کوشش کریں گے اور جیت کے یہ کانگریس پارٹی کو یہ شیٹ میں لاکے دیں گے آپ کا چہرہ ویشاہی نگر شیطر کی جنتہ کے لیے کتنا جانا پہچان ہے میرا تو بہت پرانا چھتر ہے میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں آج میں سینہ سے آنے کے بعد سے آج میں یوگا ہوں اور یہاں کے سارے یوگا مجھے جانتے ہیں اور میرا بشپن اور جوانی پورا یہیں پہ چل رہا ہے تو مجھے تو سبھائک سے بات ہے کہ سارے لوگ جانتے ہیں پردیس کی راجنیتی کی بات کریں تو ابھی ایڈی اور آئی ٹی کی جو کاروائی چل رہی ہے اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور چناؤں میں اس کا اثر کس طرح پڑے گا بھوپیس بھگیل جی کی جو راجنیتی ہے مڈم آپ دیکھ لیجے چھتیت گڑے کا ایسا راج ہے جس کی چرچائیں پورے وش میں ہو رہی ہے آدھرنے بھوپیس بھگیل جی کے دور جتنی بھی وجنائیں چلائے گئی ہیں وہ اتنی وجنائیں کسی راج میں نہیں چلے ہیں اس لئے کہیں نہ کہیں ہماری سرکار کو دبانے کے لیے ان کو دھرانے کے لیے یہ ای ڈی سی بی آئی پیچھے لگایا جاری ہے تاکہ یہ دب جائے لیکن ہم نہ ہی ڈرے ہیں نہ ہی ڈرنے والے ہیں وکاس کی گنگا چھتیز گڑ میں بہ رہی ہے اور بہتے رہے گی اور آدھرنے بھوپیس بھگیل جی کے ساتھ چھتیز گڑ کا ہر آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہوئے کئی یوجنائیں بتایا تو میں آپ کو بتا دوں لگ بھگ بامن یوجنائیں جی راجشہ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اس کا کریانویان صحیح ہو رہا ہے لاب لوگوں کو مل رہا ہے ہاں مردم دیکھیں یوجنائیں لاغو بھی ہو گئی ہیں اور لوگوں کو اس کا لاب بھی مل رہا ہے اور ابھی تو ہم کو پانچ سالی ملے تھے پانچ سال میں ہم نے اتنا کام کر دیا کہ لوگوں کو بشواس ہو گیا کہ چھتیز گڑ میں جو کانگریس کی سرکار ہے وہ یہی سرکار ہے جو چھتیز گڑ کو آگے بھکاس کی طرف لے کے جا سکتی کس راج نیتا میں اپنے ان کی چھوی اپنے اندر دیکھتے ہیں یا ان کی طرف بننا چاہتے ہیں میں تو ایک جوان ہوں اور میرے پیدہ جی کسان تھے ہم تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں جائے جوان جائے کسان اور چھتیز گڑ کے جو مکھیا ہے وہ ایک کسان ہے آج کسان انہوں نے دھراتل سے کام سٹارٹ کیا تھا اور آج آسمان کی اچھائیوں تک پہنچ گئے تو وہ ہمارے پریریت ہے ہم اپنے آدھرنیاں مانتے ہیں اور انہیں کو دیکھ کے کہیں نہ کہیں ہم پورشنگوں میں بھی یہ جبجا مطلب جاگا ہے کہ ہم ویسا کام کرے جیسے ہمارے آدھرنیاں بھپیز بھگیل جی کر رہے ہیں واقعا بات کہیں کم شبدوں میں بتا دیا کہ ان کی طرف بننا ہے جی گرینڈ ایسین کے درشاکوں کو خاص کر کے جو بیشاہی نگر ویدھان سبحشیت رکھی ان کو کیا کہنا چاہیے میڈم درشاکوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ 36 گھڑ کے اتیاس میں آج تک کبھی کسی پورشنگ کو ٹکٹ نہیں ملا ہے اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے یہاں سے تو میں نشواد بھاؤ سے ویسالینگر ویدھان سبحہ میں یہاں کی جنتہ کو بسواس دلاتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں گا کہ یہاں کی جنتہ یاد رکھے گے کہ کسی فوجی کو ٹکٹ ملا اور فوجی نے یہاں پہ کام کیا ہے اور یہ میں کانگریس پارٹی سے بھی اپنا نیویدن کرتا ہوں اور میرے مخمانتری جی سے بھی نیویدن کرتا ہوں کہ مجھے ایک موقع ملے اور ہم سارے 36 گھڑ کے جتنے بھی پورشنگ ہے اس سٹریٹ کو جیت کے کانگریس پارٹی کے جھولی میں ڈالیں گے سر آپ کا بہت بہت دھنیواز ہمارے سٹوڈیو میں آنے کا چنانوی چرچہ میں اپنی سہبا گیتا دیں تینکیو میرے رضا شکوں یہ تھے راجش چودری پورو سینک 36 گھڑ کسان کانگریس درگ جلا دھیاکش انہوں نے بھی ویدان سبح ویشاہی نگر کی طرف سے اپنے دعویداری کیلئے آبیدن دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے اور یہ بشواس جتایا ہے کہ اگر انہیں ٹکٹ ملتی ہے تو شیطر کی جنتہ کے لئے بڑھ چڑ کر کارے کریں گے تو لگاتار ہمارے ساتھ بنی رہیے چنانوی چرچہ میں اور دیکھتے رہیے چنانوی چرچہ نمشکار موسیقی